جب میں گھر ہوتا ہوں اور سفر نہیں کر رہا ہوتا تو ایک خاص جگہ ہے جہاں میں جانا پسند کرتا ہوں یہ میرے گھر کے قریب ہے جہاں کچھ بڑے بڑے پتھر ہیں اور مجھے وہاں جانا اور ان پتھروں پر بیٹھنا بہت پسند ہے اور خدا کے ساتھ الہدگی میں ملاقات کرتا ہوں خدا کے ساتھ تنہا وقت گزارتا ہوں جہاں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں میں اپنی بائبل مقدس پڑھتا ہوں خدا کو اپنے دل میں بولنے دیتا ہوں اور میں صرف خدا کے ساتھ بات کرتا ہوں اور پھر ایک وقت آیا جب میں اس خاص جگہ گیا اور وہاں ایک سانہا پیش آیا میں ایک دوست کھو چکا تھا میں نے اپنے دوست کین کے متعلق بتا چکا ہوں کہ وہ اور میں کس طرح اچھے دوست تھے اور یہ کہ وہ گاڑی کے حادثے میں کس طرح ہلاک ہوا تھا اور میرا دل بہت ٹوٹ گیا اور میں کبھی نہیں بھولوں گا اور جب میں اس جگہ گیا میں ایک بھاری پتھر پر بیٹھ گیا اور میں نے نیچے گھاس کی طرف دیکھا وہ صبح صبح کا وقت تھا اور شبنم گھاس پر تھی اور سارا گھاس مضبوطی سے کھڑا تھا اور لمبا لمبا تھا اور سورج کی چمک جو نیچے اس پر آ رہی تھی اس کے ساتھ تھا لیکن وہاں گھاس کے تین پتے تھے جو اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے اور شبنم کے کترے ان کے اوپر والی سطح پر تھے اور مجھے ان کی طرف گھاس کے ان ٹکڑوں کی طرف دیکھنا اور سوچنا یاد ہے جو میرے دل نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ میرے دل کے اوپر جو بھاری بوجھ بیٹھا ہوا تھا نیچے کو بڑھ رہا تھا میرے تین دوست تھے جو حرسوں میں مارے گئے اور یہ بوجھ مجھے کمزور کیے جا رہا تھا تب خدا نے میرے دل میں بات کی اور کہا وہ شبنم کے کترے گھاس کی زندگی ہیں ان کے بغیر اس پانی کے بغیر وہ بڑھ نہیں سکتے وہ زندگی نہیں پار سکتے اور حالانکہ وہ جھکے ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہیں اور وہ ایک بوجھ دکھائی دیتے ہیں پھر بھی یہ بابرکت ہے اور جو مجھے بوجھ دکھائی دیتا تھا وہ حقیقتاً برکت تھی اور میں نے کچھ محسوس کیا کہ میری خستہ حالت میں خدا مجھے برکت دے رہا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دکھ ہماری تکلیف میں وہ زندہ پانی کا چشمہ ہمارے اندر بہتا ہے یسو نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو آجز بناتے ہو تو وہ تمہیں سرفراز کرے گا اور یہ ہماری آجزی اور خستہ حالی کے لمحے ہوتے ہیں جو ہم میں پیدا ہوتے ہیں خدا کہتا ہے کہ وہ ٹوٹی اور نادم روح کو ہرگز حقیر نہ سمجھے گا لہٰذا زندگی کے پانی کے وہ دریا اس دل میں اور روح میں سے بہتے ہیں جو اس کو پانے کے لیے ٹوٹتے ہیں بلکہ خدا کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے ملے اور آپ کو اپنے زندگی بخش پانی کے دریاؤں کے ساتھ آپ کو تازہ دم کریں اسے آپ کو بحال کرنے دیں جو بوجھ بھی آپ پر ہے اسے اس کو برکت میں تبدیل کرنے دیں وہ آپ کو برکت دے گا وہ خود سے آپ کو آپ سے واقف کرائے گا وہ آپ کو بیدھار کرے گا